ایک دفا کا ذکر ہے ایک جنگل میں گوری اور اس کی بیٹی پنکی رہتی تھی اور گوری رانو جو ہے اپنی بیٹی پنکی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی پنکی بیٹا مجھے پتہ ہے آپ نے ٹین کلاس میں ٹوب کیا ہے اور آپ باپ ڈوکٹر بننا چاہتی ہیں آپ کی موسی ہے وہ بھی شہر میں رہتی ہے آپ اس کے گھر چلی جو اور وہی پہ ڈوکٹر بننا ممہ موسی کے ساتھ رہوں گی میں موسی آئی کہا بچپن میں آئی تھی ممہ وہ بہت اچھی ہے میں موسی کے پاس کل ہی چلی جاؤں گی کیونکہ ممہ مجھے ڈوکٹر بننا ہے اور آکے بہت پڑھنا ہے ممہ میں بہت پڑھوں گی ممہ باہر کسی دروازے کی آواز آ رہی ہے رکھتا ہے ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے ممہ میں دیکھ کر آؤں گیا ایسے ہی رانو پھر باہر دیکھنے چاہتی ہے اور وہاں پر گوری آئی گوری بہن سنا ہے آپ کے بیٹے جگو نے بھی ٹوپ کیا ہے اور ٹین کلاس میں ٹوپ کیا ہے اور وہ بھی شہر میں پڑھنے نہیں جائے گا کیا میری پنکی اپنی موسی کے گھر جا رہی ہے وہی پہ رہے گی اور آگے پڑھائی شروع کرے گی آپ کا بیٹا جگو نہیں جائے گا کیا بتائیں بتائیں انہیں اسے ہاں ہاں تن ہاں ہاں رانو تم صحیح کہہ رہی ہو میرے جگو نے بھی ٹوپ کیا ہے اور میری بہن ہے پہلے تو لڑتی رہتی تھی میں سوچ رہی ہوں اسی کے گھر بھیج دوں کالو سے پوچھوں گی اگر اس نے اجازت دے دی کالو جی کالو جی ہمارے جگو نے میٹرک میں بچے چھے نمبر لے کر آیا ہے اور اس نے ٹوپ کیا ہے میں چاہتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ اپنے موسی کے گھر چلا جائے اور وہی پر جا کر آگے سٹیڈی کرے پہلے تو ہم بچپن میں بہت آپس میں لڑتی رہتی تھی لیکن پتا نہیں اب وہ اچھی بن گئی ہو اور میرے جگو کو اپنے گھر میں رکھ رہے جگو بیٹا کھل ہی نکل جانا اپنی موسی کے ہاں تمہاری موسی کا نام چمکیلو ہے بھولنا مر تم تو کبھی نہیں شہر گئے میں تمہیں بتا ایسے ہی پھر پنکی وہاں سے چلی جاتی ہے موسی موسی آپ سوئی ہوئی ہیں بیٹا تم کھاں سے آئی ہو پہلے بتا تو دیتی فون میں موسی ماما نے کہا تھا کہ آپ کے پاس آ جاؤ کیونکہ اب میں نے میٹرک میں اچھے نمبر لیے ہیں اور میں نے ٹوپ کیا ہے اس لیے آپ کے پاس آ گئی ہاں ہاں بیٹا تم میرے پاس ہی رہنا چلو میں تمہیں اپنا کمرہ دکھاتی ہوں ادھر سے جگو بھی آ جاتا ہے چمکیلو موسی چمکیلو موسی مجھے گھوری ماما نے بولا ہے آپ کی بہن ہے نا گھوری اس نے بولا ہے آپ دونوں ستیری بہنیں ہوتی تھی ماما نے مجھے ڈوکٹر بننے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے میں نے ٹرین کلاس میں میٹرک میں اچھے اچھے نمبر لیے ہیں اور ٹوپ کیا ہے رکھو گی نا آپ اپنے گھر میں اچھا اچھا زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ابھی جاتی ہوں چلو رہ لو تمہاری ماں تو سارا دن مجھ سے لڑتی رہتی تھی بیج دیا اس کم وقت کو دل کرتا ہے مار مار کے بھگا دوں بیٹا کب تک پڑھتی رہو گی اب تھوڑی دیر سو بھی جاؤ بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے تم پڑھ رہی ہو میں کب سے دیکھ رہی ہوں کتنا پڑھو گی پنکی بیٹا موسی بس دو چپٹر ہو رہے گئے ہیں صبح میرا ٹیسٹ ہے اور اگزیم بھی تو ہونے ہیں اب میرا لاسٹیئر چل رہا ہے اچھے سے پیپر دوں گی تو اچھے سے ہوگا نا ٹھیک ہے نا اچھا اچھا بیٹا پڑھ لو ادھر چپکیڑو جو ہے بہت زیادہ حسا کرتی ہے جگو پر مجھے اس نے ساری زندگی مجھ سے لڑتی رہتی تھی اور اس کا بیٹا یہاں پر آیا ہے ڈوکٹر بننے کے لئے مو نہ توڑ دوں اس کو ڈوکٹر تو میں کبھی بننے ہی نہیں دوں گی سارا دن گھر کے کام کراؤں گی نکرانی جنہ نہیں ہے میری یہی آبا نکرانی میں اس کو کھانے بنا بنا کر کھلاتی رہوں ایسی تو میں ہوئی نہیں بیٹا جگو بیٹا جگو دیکھو دیکھو چائے تو میری یہ بنا دو جلدی سے چائے بنا دو اور دیکھو پرہائی شرہائی کو چھوڑو بیٹا کیا کروگے پڑھ لیک کا ڈوکٹر بن کر موسی کے گھر آئی ہو چائے بناو میں تمہیں پھر گیم دکھاؤں گی جیٹیا جیٹیا گیم ہے بڑی اچھی گیم ہے جلدی چائے بنا کراؤں پھر اچھی اچھی جیٹیا واری گیم دکھاؤں گی اپنے بھانجے کو چلو بیٹا بروٹی تو لے آئے ہو برطن بھی دھو دو جلدی سے اسے تو پڑھنے بالکل نہیں دوں گی اب سارا دن گیمیں کھیلتا ہے اور دوستوں کے ساتھ ہوا رہا کر دیا مجھے تو سکون آگیا اس کی ماں کو بھی آئی گا موسی اب میں ڈوکٹر بن گئی ہوں اب میں جا رہی ہوں مممہ مجھے یاد کر رہی ہوگی آپ نے میرا بہت کیا رکھا اور یہ اس پانچ سال کیسے گزر گئے بیٹا اب تم ڈوکٹر بن گئی ہو غریبوں کی ضرور خدمت کرنا اور اچھے اچھے کام کرنا اور اگر زدگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو ضرور آ کر کہنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری پنکی بیٹا اور مممہ کو جا کر میرا سلام دینا میں ضرور آوں گی جب تمہارا ہسپیٹر بن جائے ٹھیک ہے موسی اب میں چلتی ہوں مممہ میرا انتظار کر رہی ہوگی ادھر پنکی باپس آ جاتی ہے یہ دیکھ کر رانو تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے ہیے میری بیٹی ڈوکٹر بن گئی میرا خواب پورا ہو گیا بیٹا تمہارے ساتھ وہ جگو بھی تو گیا تھا تمہارے والے کولیج میں اس نے ایڈویشن کرایا تھا لیکن وہ کیوں نہیں آیا بیٹا باہر کوئی آیا ہے بیٹا میں آ کر تم سے پوچھتی ہوں ٹھیک ہے نا بیٹا لیکن پنکی کو کچھ پتا نہیں ہوتا وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے ادھر سے گوری بھی آ جاتی ہے کھولو رانو دروازہ کھولو میں بہت دکھی ہوں میرا جگو ابھی تک واپس نہیں آیا اور اس نے اس کا فون نہیں آیا اور تمہارے پنکی تو ڈوکٹر بن کر آ گئی ہے میرے جگو کا پتا ہوگا پنکی کو ایک ہی تو کولیج تھا نہیں نہیں گوری بہن پنکی نے مجھے بتایا کہ جگو تو کبھی بھی کولیج نہیں آیا پہلے دن نہ آخری دن پتا نہیں وہ کہاں چلا کے آپ جا کر اس کی موسی سے پتا کرا کر آئے مجھے تو پر بیٹا جگو بیٹا جگو کام کراتی تھی سکول تو اس نے مجھے کبھی جانے ہی نہیں دیا ممہ وہ بہت گندی تھی موسی بہت ارے ارے چمکی لو تم نے تو میرے بیٹے کا ستیہ ناس کر دیا نہ اسے پڑھنے دیا نہ سارا دن اسے کام کرایا تم نے تو بدلے لیے ہیں میرے بیٹے سے کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے نے جو تم نے اتنے بلک بدلے لیے ہیں میرے بیٹے سے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی چپ چپ کر زیادہ میرے سامنے لوڈکیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹے کو بیش دیا تھا مخت کا گھر ہے کیا میرا جو آگئے ہیں یا میں نے کوئی کھولا ہوا ہے اناتھا شم کھولا ہوا ہے میں کیوں تمہارے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بیش دی مجھے تو نکرانہ مل گیا تھا نوکر مل گیا تھا میں پوچھتی ہوں تم سے ارے چھوڑو گھوری چھوڑو پاگل ہو گئی ہو دماغ خراب ہو گیا مارنا لوگی کیا مجھے چلی جاؤ یہاں سے اور رہنا سے میرے گھر آئے آئے کالو جی اس چمکیلوں کے پاس میں لڑ پڑی تھی اس نے تو میرے بازو ہی توڑ دیئے بیٹا جگو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا مجھے معاف کر دو ایسے ہی گھوری کو اس کے کیے کی سزا ملی جو بچپن میں چمکیلوں کے ساتھ کرتی تھی چمکیلوں نے بھی اپنی بہن گھوری سے بدلا لیا پیارے بچوں کہانی اچھی لگے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں